اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اندر ریویو ویڈیو تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں جب امتیاز گئی تھی تو میں یہ ریڈی ٹو ایٹ جو ہے بریانی اور چکن اچاری جو ہے وہ لے کے آئی تھی تو آپ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا ریویو جو ہے وہ آپ لوگوں آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے تو آج میں انشاءاللہ اس کا ریویو جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ بھئی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تین سو پچاس کا تھا یا شاید دو سو ستر کا تھا یہ اس طرح کر کے تھے تو بھئی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے تو اس کے اوپر جو ہے اس کی ساری انسٹرکشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں تو آج ہم لوگ بنائیں گے چکن بریانی اور ویڈیو کو ان تک دیکھے گا اس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریاکشن بھی دکھاؤں گی سب کے کہ سب نے کھائی تو ان کو یہ کس طرح کی لگی اور کتنی سی اس پیکٹ میں آپ کو دو ستر کا تھا ایسی اور دو ستر میں آپ کو کتنی سی بریانی ملتی ہے اور یہ اوپشن ان کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے جو کہ ہاستلائز ہیں ٹھیک ہے تو وہ کبھی کبھی کے لئے یہ لے کے رکھ سکتی ہیں تو چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا کی اس طرح ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں تو پین میں پانی ڈال کے ہم نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے ہم اس کو کھل کرتے ہیں شروع اور آنچ پر ہرکی کر رہا ہوں تو پین میں نے اس لے لیا تاکہ یہ کھلے سے ہو جائے جب تک پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور انسٹرکشن ہے پہلے تو وہ ہی ہیٹنگ انسٹرکشن ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یوز نہیں کرنا اگر پاؤچ لیک ہو یا بلوٹی ہو یا پھولا ہوا ہو اس کے بعد keep at room temperature once pouch is open keep refrigerated مللہب آپ اس کو آدھ آدھ کر کے بھی کھا سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے خیر مجھے اس میں chicken کے chunks بھی محسوس ہو رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اور store in cool and dry place keep away from drug sunlight وہ تو ابھی ہم کریں گے تو یوز پتہ چل جائے گا تو میں بہت excited ہوں حسیب سے ٹیسٹ کروائیں گے حسیب پہ ٹیسٹ کریں گے اور حسیب سے ٹیسٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو پانی کو جو ہے تھوڑا سا boil آنے دیتے ہیں اور اس کے بعد پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو پانی میں boil آنا جو ہے وہ start ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا یہ جو pouch ہے اس کو بہت تمیز سے امیدہ پانی گیرے گا نہیں آرام سے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ جی ہم نے پاؤس جو ہے وہ پان گرم پانی کے اندر ڈال دیا ہے میں کیا کروں گی کہ اس کو پانچ سے چھے منٹ اس طرح کروں گی اور ایک سے دو منٹ پھر اس کو نہ پلٹ دوں گی تاکہ مدب اچھے طریقے سے اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ پک جائے تو اب ہم پانچ سے چھے منٹ جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں اور پھر میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتی ہوں خوشبو سیم ایسی ہے جیسے کہ آپ لوگ اریجنل والی بریانی کھاتے ہیں نا سیم ایسی ہے تو ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر حسیب کے پاس لے کے چلتے ہیں تو جی یہ میں لے آئیوں حسیب کے پاس یہ حسیب بیٹھے اور یہ ہمارا چھوٹا ماسٹر شیف ہے یہ ہر چیز جو بھی ہم کھانے لگتے ہیں یہ خیر سے ضرور آتی ہے اللہ تعالی اس کو زندگی والا کریں سب کے بچے کو خیر سے زندگی والا کریں آمین سم آمین اچھے اس کی خوشبو بہت زیادہ پیاری ہے ایسے جیسے شادیوں کی بریانی ہوتی ہے نا سیم ایسے تو ہے کافی گرم کافی نہیں مطلب صحیح ہے تو حسیب سے جو ہے وہ ٹرائے کرواتے ہیں تو چلیں جی حسیب ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں لائیو کہ یہ کس طرح کی ہے اور آپ لوگ ایرہا کے بھی ہاتھ دیکھ رہے ہیں ایرہا کو میں تھوڑی سے دوں گی لیکن پہلے حسیب سے ٹرائے کرواتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہے چلیں جی ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں تو یہ سیب کھا رہے ہیں ابھی وہ جی ہمیں بتائیں گے ہاں جی بتائیں ہاں جی بتائیں کیک میں مطلب اس کا ٹیسٹ جائے جیسے پلاو نہیں ہوتی پلاو پلاو جیسے ٹیسٹ ہے لیکن اگر آپ کو مطلب یہ چاول جیسے مطلب وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم سوچنا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دھر میں چاول منا ہے اور اور چکن 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 ہوتا سا ہرڈ ہے لیکن بیسے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل آپ کو کوئی ڈیفرینٹ ٹیسٹ ہو اچھا جی اور آپ رکمنڈ کریں گے رکمنڈ میں ہاں کروں گا کیونکہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتے ہیں میرے جنسی اس پہ تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطلب کھالتا ہے ہوسٹل والی گلز کے لئے کافی اچھا بوائز کے لئے اگر آپ کے گھر میں کچھ اور چیز نہ ملیا تو میرے خیال سے یہ بہتر چیز ہے اور ٹیسٹ یہ نہیں کہا سکتے کہ ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ٹیسٹ اچھا ہے مزے کی ہے اچھا آپ ٹین میں سے اس کو ٹین میں سے میں اس کو سیمن دوں گا یہ تھا حسیب کا چھوٹا سا ریویو اور یہ دیکھ لیں اس کو خانسی کام کھا کے آنا شروع ہو گئی ہے تو بس آج کی ویڈیو اتنی زیتی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی اور یونیک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ